چین بھارت کو چاروں اور سے گہر رہا ہے اور وہ بھی کئی دسکوں سے اگر نہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے چائنہ کی اس رنیتک چال کے بارے میں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دن اسکرس اور آج ہم جس ویسے پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے سٹرنگ او پلس یعنی موتیوں کی مالا یہ چین کی ایک ایسی نیتی ہے جس کے دوارہ وہ بھارت کو جیوگرافیکل ایکونومیکل وی ملیٹری رنیتی کے دہت گیرنے کا کام کرتا ہے اس کے بارے میں زیادہ بتاؤں اس سے پہلے آپ کو اس سینی چال کے سورو انے کی گھٹنا کے بارے میں بتاتا ہوں دراصل ہوا یوں کی سن 1971 میں بھارت کے پڑوسی دیش بانگلہ دیش میں گریہ یود چھڑ گیا کیونکہ ورطمان بانگلہ دیش پہلے پاکستان کا حصہ تھا اور اسے پوری پاکستان کہا جاتا تھا وہاں پاکستان آرمی دوارہ سرے اہم لوگوں کو مارے جانے لگا اور سینی کو دوارہ محلاؤں کے ساتھ دسکرم کیا جانے لگا جس کے قارن وہاں کی عوام نے بھارت کے پوروی علاقوں میں گسپیٹ کرنی شروع کر دی اس سے سرناٹیو کی سنکیہ بڑھنے لگی اور پوروی راجی پر احسان ہو گئے تب بھارت سرکار نے پوروی پاکستان کے لوگوں کی سینی سائطہ کرنی شروع کر دی اس کے قارن پاکستان چڑ گیا اور اپنے اندرنی معاملوں میں حسیب مانتے ہوئے بھارت کے خلاب بھی جنگ شروع کر دی بھارت ورطمان بانگلہ دیش کو اس قتلے عام سے آجادی دلانا چاہ رہا تھا تو وہیں پاکستان کا عجیز میتر دیش چین پوروی پاکستان کی آجادی کے خلاب تھا بھارت کو لوگوں کی مدد کرتے دیکھ چائنہ نے بھی پاکستان کے آگرے پر یود میں اترنے کی جیتاونی دینی شروع کر دی اس سے ہوا یہ کہ پاکستان خود کو اور تاگتور سمجھنے لگا لیکن تدکالین بھارت یہ پردان منتری اندرہ گاندی نے اپنے ترکس سے ایک ایسا تیر نکالا کہ چین میں پاکستان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیونکہ بھارت نے چین کو واپس اس کی چیتاونی کے پرتی اتر میں دمکی دی کہ اگر چین پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے یود میں اترنے کا پریاس کرتا ہے تو بھارت ملک کا جلسندی کے راستے کو بلوک کر دے گا آپ سوچ رہے ہوں گے کی ملک کا جلسندی کیا ہے اور یہ بیچ میں کیسے آگئی ملک کا جلسندی ہند ماساگر اور پرسانت ماساگر کو آپس میں جھوڑتی ہے یہ لگ بھک 805 کلومیٹر لمبا ایک جل مار گئے جہاں سے ایسیا کے پرمک دیسوں جاپان چائنہ اور کوریا کے لیے کچھا تیل جاتا ہے تو اس قارن چین یود میں نہیں اترا اور پریسر پولیٹکس کے قارن پیچھے اڑ گیا نہیں تو اس جلسندی کے راستے سے اس کا کچھے تیل سہید 80% ویاپار پرباویت ہو جاتا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد چین کو یہ میسوس ہوا کہ بھارت کبھی بھی یہ راستہ روک سکتا ہے اور ویاپار کو بادید کر سکتا ہے اس قارن چائنہ نے اس کی کاٹ نکالنے شروع کر دی اور اس کی میند رنگ بھی لائی کیونکہ اس نے گریب دیشوں کو مہورا بنا کر کرج کے جال میں فسانہ شروع کر دیا ویکر جدائیگی میں ان کی جمینوں کو ہڑپ کر بھارت کے خلاف استعمال کرتے ہوئے ان نماز ساگر میں رنیتک روپ سے اپنے سینک ٹھکانے بنانے لگا چین نے اپنی اس میتوے کانکسی رنیتی کے تحت سب سے پہلے ورس 2015 میں افریقہ کے ایک چھوٹے سے دیش جیبوتی میں اپنا پہلا سینک اڈا استعفیت کیا اور اس کے بعد پاکستان کے گوادر بندر کا سری لنکا کا ہممن ٹوٹا میامار کا کوکو دویپ اور بانگلہ دیش کا چٹکوگ بندرگاہ اتیادی کو اپنے کبزے میں کرتا گیا اس طرح چین نے بھارت کو رنیتک روپ سے گیر لیا جس سے کی یود کے سمیں وہ بھارت پر چاروں اور سے حملہ کر سکے اور اسے بچنے کا موقع نہ ملے حالانکہ بھارت سرکار اب سٹرنگ اوپ پرلس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے اس کے ویرود نیکلس اوپ ڈائیمنڈ رنیتی پر کام کر رہی ہے تاکہ چین نے جو چالے چلی ہے انہیں وفل کیا جا سکے